اسلام علیکم اور بیٹ یہ ہے کہ پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان جو ون ڈے سیریز ہے اس کی ٹکٹوں کی فروغ آج سے شروع ہو گئی ہے پاکستان کریٹ بورڈ نے اعلان کر دیا بھکمی ڈاٹ ٹیکے سے آپ یہ ٹکٹس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں پاکستان نے پہلے ٹیسٹ کی جو قیمتے تھی نیزلینڈ کے خلاب وہ ان کے ہائی کم رکھی تھی پھر اس کے بعد شائقین نہیں آئے تھے پھر اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں انٹری جو ہے وہ فری کر دی گئی تھی لیکن اس کے ب پاوجود شائقین نہیں آئے تو اب پاکستان کریٹ بورڈ نے ون ڈے سیریز کی ٹکٹیں ٹکٹوں کی جو فروغ ہے وہ بھی کم قیمت میں رکھی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈی آئی پی ہے جو سب سے مہنگا ٹکٹ ہے وہ پندہ سو روپے کا ہے پریمیم کا ٹکٹ ساتھ سو پچاس کا ہے پرس کلاس کا ٹکٹ پانچ سو روپے کا ہے جبکہ جنرل انکلوجر جو کہ جہاں کرسیاں لگائی جاتی ہیں وہاں کا ٹکٹ جو ہے وہ ڈھائی سو روپے کا ہے تو یہ ٹکٹ کی اگر میں مزید ڈیٹیلز میں جاؤں تو تو آن لائن بک روائی جا سکتی ہیں ٹکٹ بکمی ڈاٹ ٹکے سے اس کے علاوہ عزگر علی شاہ آرجے مال قرنگی نمبر چار سیکٹر پہتیس ایف پر موجود جو بکمی ڈاٹ ٹکے کے دفاتر ہیں وہاں پر جا کر یہ ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں اگر آپ وہاں سے بھی نہیں خریدے تو میچ ڈے پر غریب نواز اسٹیڈیم غریب نواز جو گراؤنڈ ہے ڈائلمیا کے پاس وہاں سے آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں جبکہ اسٹیڈیم کے سامنے جو چائنہ گراؤنڈ ہے وہاں سے بھی آپ آ کر ٹکٹ خرید سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی پالیسی میں بھی تبدیلی کی ہے پاکستان خرید بورڈ میں کیونکہ بہت سارے فینس بھی شکایت کرتے تھے کہ وہ آن لائن ٹکٹ بورڈ کرانے کے باوجود ان سے ہارٹ پاپی مانگی جاتی ہے اور بہت ساری شکایتیں اس حوالے سے سننے میں آئی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان خرید بورڈ نے یہ پالیسی اب ختم کر دی ہے اور یہ ٹکٹ جو ہے وہ اب آپ آن لائن موبائل پر بکھا کر بھی اندر جا سکتے ہیں تو بلکل آسانی ہے پاکستان کے بورڈ کے جانے سے فینس کے لیے اور نو گیارہ اور تیرہ جنوری کو یہ میچز کھیلے جائیں گے جو کہ پاک ورلڈ ونڈے جو سپر لیگ ہیں اس کا حصہ ہے اور اگر آپ نے ٹکٹ خریدنے ہیں آپ کے پاس شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اٹھارہ سال سے کم ہمار ہے بے فارم آنا چاہیے اور یہ تمام چیزیں آپ گراؤنڈ بھی لے کر رہے ہیں اور جتنی ہدایات ہیں وہ ٹکٹ کے پیچھے والا جو سیکشن ہے اس میں درج ہوں گی تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کے مشکلات درپیش نہ آئیں تو اب یہ دوسرے ٹیکس کا ختم ہونے کے بعد جو ونڈے سیریز ہے وہ نو تاریخ یارہ اور تیرہ تین ونڈے میکس کے لیے جائیں گے جس کے لیے آج میوزلینڈ کی ونڈے ٹیم کے جو کھلاری ہیں وہ بھی کراچی پہنچ گئے ہیں تیاریوں کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے یہاں نیشن سیڈیم کراچی میں تو اب تقریباً بیس بائیس سال بعد نوزلینڈ کی ٹیم یہاں پر نو تاریخ سے ونڈے سیریز میں ایکسن میں نظر آئے گی